بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دانا کے مطابق اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں چھوڑ جانے والوں نے سکھایا ہے کہ آنے والوں کو اوقات میں رکھنا ہے وقت سب کا آتا ہے مگر وقت لگتا ہے رشتوں کو وقت دو تاج محل دنیا نے دیکھا ہے ممتاز نے نہیں لوگوں کا سہارہ بنے اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں نہ آپ کبھی بے سہارہ ہوں گے اور نہ لوگ جب ڈھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ دعا نے تھام رکھا ہے اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے ہر کسی کو بتاتے پھرو گے تو یقین مانو اپنا مقام کھو بیٹھو گے زندگی کبھی بھی کسی کو مفت میں نہیں سکھاتی جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو جان لو کہ اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوگی سب کے سامنے اپنا دکھ بیان نہ کرو لوگ آپ کے ساتھ رو کر سنیں گے اور پھر دوسروں کو ہس کر سنائیں گے جب لفظوں میں تلخیاں گل جائیں ملنا تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارہ نہیں لگتا زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اللہ پاک وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے اپنا وقت لوگوں کو وضاحت دینے میں ضائع نہ کریں کیونکہ وضاحت ہمیشہ اسی کو دینی چاہیے جو سمجھتا ہو ہمارے معاشرے میں بیٹی کے گھر سے پانی پینا حرام اور اس کا حصہ ہڑپ کرنا حلال سمجھا جاتا ہے سوچ کی تاریکی رات کی تاریکی سے زیادہ خطرناک ہے گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے بچپن میں بہن بائی آپس میں لڑتے ہیں تو کچھ دیر بعد راضی ہو جاتے ہیں پر وہی بہن بائی جب بڑے ہو کر لڑتے ہیں تو کیوں مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں رشتہ وہی آتا ہے بس دل بدل جاتے ہیں زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا وقت ایک سا نہیں رہتا سن لے اے زندگی خود بھی رو پڑتے ہیں دوسروں کو رولانے والے یہ چار کام کرنے سے تمہارا حلال رزق بھی حرام ہو جاتا ہے ناب طول میں کمی کرنا سود کا کاروبار کرنا یتیم کا حق کھانا اور خیانت کرنا عجیب قصہ ہے زندگی کا اجنبی حال پوچھ رہا ہے اور اپنوں کو خبر تک نہیں ہوتی دکھ دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ